اسلام علیکم ہاں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اپنے گھروں میں اور جی آج میں نکلی تھی شاپنگ کرنے کوئی گروسری رہنے تھی گھر کی کوئی سبزی وغیرہ تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں تو چلیں جلتے ہیں شاپنگ کرتے اور آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہوں تو جی سب سے میلے گھر کے سامان کچھ میسنگ تھے کچھ فروٹس لینے تھے کچھ ویجیٹیبلز لینے تھی اور کچھ گھر کے ایسی چیزیں تھیں چھوٹی موٹی تو میں نے سوچا جلدی سے جا کے لے آتی ہوں آج کل بہت اچھا سیزن آیا ہوا تھا بہت اچھے سے یہاں پہ اورنج آیا ہوا تھے وہ بہت فریش سبزی آئی ہوئی تھی تو جی میں نے یہاں سے کچھ چیزیں تھیں اور شاپنگ کرتے کا آج کل موسم ہے تو میں نے سوچا یہ بھی لے لیتی ہوں اچھکل سیزن ہے تو اچھے سے بوائل کر کے اور اس کے اوپر ہلکا سا چاٹ مسارہ ڈال کے یا اوپر شہر ڈال کے کھانے کو اس کے اپنا ہی مزہ ہوتا ہے تو جی میں نے اسے بولا کہ یہ بھی مجھے دے دو اور اس کی کچھ پہچان وہ مجھے بھائی صاحب خود ہی بتا رہے تھے کہ آپ لوگ آپ موٹی موٹی اٹھائیں تاک کہ اس پر دھاگیں اور یہ بھول رہا تھا بڑی گرمٹی اشدہ ہے تو آپ لوگ یہ لیں تو میں نے سوچا چلیں یہ بھی آپ مجھے دے دیں تو آج کل لیمو بہت اچھا ہوا تھے اور آج کل تو ہر چیز میں جاتی ہے پہلے اس کا سیزن ہوتا تھا کہ کریلے بھیلی گرمی لیکن آج کل ہی ساری چیزیں ایزیلی مل جاتی ہیں گرین اونین مجھے بہت اچھا لگا کہ یہاں پہ تھا مل گئے کیونکہ مجھے بہت مشکل سے ملا کافی جگہ سے پتہ کیا تو مجھے نہیں مل رہا تھا اور سپیشل جی ہماری سردیوں کی سوکات ساگی مجھے بہت پسند ہے اور بلکل فریش آیا ہوا تھا ان ساری سبزیوں کے ریٹ بہت ہائی تھے لیکن سب سے کم پرائز میں مجھے صرف بیگر نظر آیا تو وہ صرف ٹونٹی پر کیجی تھا تو مجھے یہاں سے بیف مٹل لینا تھا تو میٹ یہاں پہ نہیں تھا آج تو میں نے سوچ ہے یہ بھی لیتے بہت موٹھی ہوتی ہے اور پاکستان میں بہت مشکل سے ملتی ہے تو اس کی پہچان کیئے ہوتی ہے کہ اسے کول کے اندر سے چیک کیا جائے کہ اس کے دانیں پوری ہیں یا نہیں یہ اس کا سپیشل میں آپ کو ویڈیو بھی بتاؤں گی کیسے یہ بنائی جاتی ہے یہ مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے کیسے کرتے ہیں یہ کیا ہے ایدر سے بیٹ کام کرنا پڑے گا تو یہ ہے ایک ہزار ستر گرام ستر گرام چھوٹے والا نکالیں یہ دو ڈالیں ایک بڑے والا نکالیں یہ مجھے بہت شوق ہو رہا تھا کہ میں خود اس کا حساب بنا ہوں تو اس لئے میں اس کو سیکھ رہی تھی کہ یہ کیسے کٹیا جاتا ہے تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ یہاں سے یہ نکلتا ہے اور اس کے حساب اس طرح سے ہوتا ہے تو کچھ کرکری چیزیں تھیں بسکیٹ بغیرہ تھے تو وہ بھی میں نے لیا یہاں سے مجھے اپنی پسند کی بسکیٹ میں بسکیٹ بہت کم کھاتی ہوں لیکن کھاتی ہوں تو مجھے چوکلٹ فلیور میں بہت اچھا لگتا ہے تو جی یہاں پہ میں نے کیا لیا میدہ بھی لے لیا مجھے ایسنس بڑی مشکل سے یہاں پہ ملے تو یہاں پہ میں نے سوپر کے بسکیٹ لیا چوکلٹ فلیور میں تو یہاں سے مجھے بنانا ایسنس نہیں ملا وینیلا تھا کیورا تھا بہت سارے اور تھے لیکن مجھے اپنی پسند کا بلکل نہیں ملا لیٹسی آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہاں میری گھر میں صرف بھی ختم ہوا پڑا تھا تو میں نے یہ بھی لے لیا کیونکہ ماسی نے آنا تھا کپڑے واش کرنے تھے تو میں نے اس میں جلدی سے جا کے بھاکے لے آئیں تاکہ کچھ آسانی ہو جائے تو یہاں پہ جی بل بنانے لگے ہیں یہاں پہ بل بناتے ہیں میں آپ کو گھر میں ہی جا کے بتاؤں گی کہ میں نے کیا کیا چیزیں لیا ہیں اور میں آپ کو گھر پر دکھاؤں گی اچھا جی ہم لوگ گھر آگئے خیر سے ماشاءاللہ سے گھر آگئے تو میں نے سوچے کیا کیا میں نے چیزیں لیا وہ میں آپ سے شیئر کر لو تو سب سے پہلے یہ جی سرف میں ایریل ہی یوز کرتی کو دو تین ہیں ایکس لیے وہ لیکن ایریل کی خوش پہ مجھے بہت پسند ہے تو یہاں پہ میں نے ایک ٹیشو لیا ہے جی ویپنگ کا ویٹ ٹیشوز ہیں تو وہ میں نے لیا ہے اور یہاں پہ جی سوپر کے جو میرا فیبرٹ بسکیٹ ہے میں نے وہ لیا ہے ساتھ میں میں نے کینڈیز لی تھی اکثر کھانے کے بعد دل کرتا ہے کچھ میٹھا کھانے کو تو کینڈیز وغیرہ یا چوکلیٹ گھر میں ہوں تو ایزیلی بندہ کھا سکتا ہے تو کھانے کے بعد ہم لوگ کھاتے ہوتے ہیں تو سائیڈ پہ یہ جی میدہ میں نے لیا تو یہ گھر کی ضرورت کی وہ چیزیں ہیں ختم ہو جائے کیونکہ آج کھل میدہ بہت مشکل سے مل رہا تھا تو سائیڈ پہ میں نے جی سبزی وغیرہ فروٹس لیا تھے یہ جی کرینڈر ہے یہ میں نے لیا میں نے گھر میں چھوٹا سا گارڈن بنایا ہے تو وہ میں کبھی آپ سے شیئر کروں گی آئی تنک میری ویڈیو میں ہے بھی صحیح تو وہاں پہ میں نے گھر پہ خود ہی وہ کیا ہوئے تو یہ ٹماٹر ہری میرش یہ چھوٹے موٹی گھر کی چیزیں تھیں وہ میں نے لیا یہاں پہ تو آج کل کوکمبر کا بھی بہت اچھا سیزن آیا ہوا ہے اور تھے بھی سستے تو میں نے یہ بھی لے لئے ساتھ میں مسمی فروٹ پہ مسمی مجھے بہت پسند ہے مسمی کا جو سپیشلی اس موسم میں نکال کی پیئیں تو بہت مزا آتا ہے تھنا تھنا ہلکا سا لائٹ تھنا ہو تو بہت مزا آتا ہے آپ لوگ مجھے کومنٹس میں بتائے گا آپ کو کون سا فروٹ اس موسم میں پسند ہے اور یہ تو گھر کی میری چیزیں ہو گئیں میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولے گا تاکہ آنے والی ویڈیو میں آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس نوٹیفکیشن مل سکتے ہیں آج کل آیا ہوا ہے فروٹر کا وہ چھوٹے سائز کی ہوتے ہیں اور بہت میٹھے ہوتے ہیں تو میں نے یہ بھی لیے میں نے پیاز بھی لیے آلو گھر کی جو چیزیں ہوتے ہیں اگر یہ گھر پہ نہ ہو تو کوئی بھی چیز صحیح نہیں بن سکتی نہ ہی آپ کو کوئی ویجیٹیبل بنا سکتے ہو نہ ہی کوئی بیف یا مٹن جب تک آپ کے پاس یہ پیاز نہ ہو تو جی میں نے یہاں پہ بناناس پی لیے تھے یہ دیکھئے تو جی آج کا میرا ویلوگ اتنا ہی تھا آپ آپ نے انجھوائے کیا ہوگا تینکس فر واشنگ مائی ویڈیو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویلوم میں ٹیک کیئر بائ بائ موسیقی 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 موسیقی